ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل جب آپ کا ریبٹ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے تو وہ اس بات کو بتانے کے لئے کچھ سائن دیتا ہے تو میں آپ کو دس ایسے سائن کے بارے میں بتاؤں گی اگر آپ کا ریبٹ یہ دس سائن دیتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ریبٹ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے آپ کو اپنے ریبٹ سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر لینا جس سے کہ ہماری ہن نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے تو فرچ نمبر پر جو سائن آپ کا ریبٹ دے گا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اسے پکڑیں گے تو وہ آپ سے دور بھاگے گا آپ سے چھپنے کی کوشش کرے گا یہ بہت ہی کلیر سائن ہے کہ آپ کا ریبٹ آپ کو پسند نہیں کر رہا ہے اسی لئے وہ آپ کی گوڑ میں آنا نہیں چاہتا ہے ریبٹیجی سے پسند کرتے ہیں آرام سے اس کی گوڑ میں آ جاتے ہیں تو اگر آپ کا ریبٹ بھی آپ کی گوڑ میں نہیں آ رہا ہے تو سمجھ جائیں آپ کا ریبٹ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے بیسے خرگوش کو گوڑ میں آنا پسند نہیں ہوتا ہے بٹو اگر وہ اپنے اونر سے پیار کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی پر گوڑ میں آ جاتا ہے سیکنڈ کلیر سائن ہے فرنڈز اگر آپ کا ریبٹ آپ کو کارتا ہے جب بھی آپ اسے پکڑتے ہیں اس کے کیج میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے پانسے کچھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اسے پیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سمیں آپ کا ریبٹ آپ کو وائٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور ساتھی گھر گھر کی آبازیں بھی نکالے گا اگر آپ کا ریبٹ بھی ایسا کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں آپ کا ریبٹ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے خرگوشیوں ایسا اپنے ڈیفنس کے لیے کرتے ہیں انہیں لگتا ہے آپ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے وہ آپ کو کارتے ہیں کیونکہ آپ کے ریبٹ کو آپ پٹرش نہیں ہوتا ہے اسے آپ سے خطرہ فیل ہوتا ہے تھرڈ سائن یہ ہے کہ آپ کا خرگوش آپ پر جوڑ سے جھپٹا مارے گا اس طرح خرگوش اپنے پیروں کے ناخون مار کر آپ کو گھائل کر سکتا ہے اگر آپ کا خرگوش بھی آپ پر ایسے جھپٹا مار کر اٹیک کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ریبٹ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے اس طرح جھپٹا مار کر وہ آپ سے کہنا چاہتا ہے مجھ سے دور رہو میں آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں فورتھ کلیر سائن ہے آپ کا خرگوش آپ میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا جب بھی آپ اسے بلائیں گے تو وہ آپ کی آباج کو نہیں سنے گا اور آپ کو اگنور کر دے گا جب آپ اسے کوئی کھانے کی چیت دیں گے تو وہ اپنا فورڈ لے کر آپ سے دور بھاگ جائے گا کیونکہ فرینڈز اگر خرگوش آپ کو پسند کرتا تو آپ کے پاس آس پاس گھونتا رہے گا آپ کے بلانے پر بھاگ کر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کا خرگوش آپ میں انٹریش نہ دکھا کر آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے نمبر فپتھ ہے جب آپ آس پاس ہوتے ہیں تو خرگوش خود کو ریلیکس فیل نہیں کرتے ہیں اگر آپ کا بنی آپ کو پسند کرے گا تو آپ کے آس پاس فلوپ ڈاؤن ہو کے لیٹ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور اسے فیل کرتا ہے آپ کے ساتھ لیکن اگر آپ کا بنی آپ کو پسند نہیں کرے گا تو وہ آپ کے آس پاس بلکل نہیں بیٹھے گا وہ آپ سے دور بھاگے گا اور کہیں چھپ کر بیٹھے گا سکس نمبر پر ہے اگر آپ کا خرگوش آپ کو پسند نہیں کرتا ہے تو وہ آپ کو پیٹنگ نہیں کرنے دے گا پیٹنگ کرانا خرگوش کو بہت ہی پسند ہوتا ہے اگر آپ ایک دو گھنٹہ بھی پیٹنگ کریں گے تب بھی آپ کا خرگوش آرام سے پیٹنگ کراتا رہے گا لیکن اسی کنڈیشن میں جب وہ آپ کو پسند کرے گا اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا تو وہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا سیونت نمبر پر ہے فرنس جب آپ کو خرگوش کو پکڑتے ہیں اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں تو وہ کانپنے لگتا ہے خرگوش شیکنگ اسے میں کرتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تو اگر آپ کا ریبٹ بھی آپ کی گود میں شیکنگ کر رہا ہے یا آپ کو دیکھتے ہی شیکنگ کرنے لگتا ہے تو سمجھ جائیں آپ کا ریبٹ آپ سے ڈر رہا ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے بیسے خرگوش کے شیکنگ کرنے کے اور بھی ریجنس ہو سکتے ہیں جیسے بہت زیادہ گرمی ہونا یا پھر ریبٹ کی بوڈی میں پین ہونا ایٹھ سائن ہے خرگوش آپ کو دیکھ کر تھمپنگ کر سکتے ہیں خرگوش یا تھمپنگ اکثر خطرہ محسوس ہونے پر کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریبٹ تو ایک دم سیف ہے آس پاس کوئی شیکاری جان بھر بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کا ریبٹ تھمپنگ کر رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے وہ آپ کو دیکھ کر تھمپنگ کر رہا ہے وہ آپ کو پسند نہیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اور وہ آپ سے ڈر رہا ہے اس لئے آپ کا ریبٹ تھمپنگ کر کے آپ کو اپنی ناراجگی اور اپنا ڈر بتاتا ہے جب ریبٹ اپنے پیچھے کے پیروں کو جوڑ جوڑ سے پٹکتے ہیں تو اسے ریبٹ کا تھمپنگ کرنا کہتے ہیں تو اگر آپ کا ریبٹ بھی آپ کو دیکھ کر تھمپنگ کرے تو آپ فوراں سمجھ جائیں آپ کا ریبٹ آپ سے ڈرتا ہے آپ کو پسند نہیں کرتا ہے نائن تھا کلیر سائن ہے اگر آپ کا ریبٹ آپ پر جوڑ جوڑ سے گھر گھر آتا ہے تو اس کا مطلب بھی وہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے جب بھی آپ اپنے ریبٹ کے پاس جائیں گے اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے یا پھر اس کی پیٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ پر گھر گھر آئے گا اسے ریبٹ کا گرنٹنگ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں تو اگر آپ کا ریبٹ آپ پر گھر گھر آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں وہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے نائن تھا کلیر سائن ہے چھپ کر بیٹھنا جب آپ کا بنی زیادہ تر چھپنے کی کوشش کرتا ہے وہ کونے اور اندھیری جگہ پر رہنا زیادہ پسند کرتا ہے تو یہ بھی ایک کلیر سائن ہے کہ آپ کا ریبٹ اس ماحول میں کمفرٹیول نہیں ہے جو ماحول آپ نے اپنے بنی کو دے رکھا ہے بیسے خرگوش کو دن میں ایک دو گھنٹے کے لیے کسی شانت اور اندھیرے والی جگہ میں بیٹھنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے پھر چاہے آپ کا ریبٹ آپ سے بانڈ بھی ہو کتنا بھی وہ آپ سے پیار کرتا ہو لیکن اگر آپ کا ریبٹ موشتلی چھپنے کی کوشش کرتا ہے وہ موشتلی آپ سے چھپ کر اور اندھیرے والی جگہ پر بیٹھتا ہے تو یہ ایک کلیر سائن ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے تو اگر آپ کا ریبٹ بھی آپ کے پاس نہیں آتا ہے ہمیشہ بیٹھ کے نیچے المیرہ کے پیچھے یا کسی بھی اندھیرے والی شانت جگہ پر بیٹھا رہتا ہے صرف وہ کھانے کے ٹائم ہی باہر آتا ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے تو فرنڈ سے یہ کچھ کلیر سائن تھے اگر آپ کا ریبٹ یہ سائن آپ کو دیتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کا خرگوش آپ کو پسند نہیں کرتا ہے چلیے ویڈیو میں آگے میں کچھ ٹپس کے بارے میں بتاتی ہوں اگر آپ ان ٹپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ اپنے ریبٹ سے ایک اچھی فرنڈشپ کر سکتے ہیں نمبر ایک خرگوش کو اسٹریس فری رکھیں جتنا آپ کا ریبٹ تناؤ سے دور رہے گا اتنا ہی کول رہے گا آپ وہ اپنے ریبٹ کا فیبریٹ فوڈ اپنے ہاتھوں سے جرور کھلائیں خرگوش کو زیادہ تنگ نہ کریں جیسے اسے ادھر ادھر بھگانا یا گود میں اٹھانا ریبٹ کو گود میں اٹھانے سے پہلے سیکھ لیں کہ ریبٹ کے پکڑنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسے غلط طریقے سے کبھی نہ اٹھائیں اگر ریبٹ کو گلت طریقے سے اٹھائے جائے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں جتنا ہو سکے اپنے خرگوش کو کھلا رکھنے کی کوشش کریں اسے کیج میں بند کر کے نہ رکھیں سنگر ریبٹ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ٹائم سپنٹ کریں تاکہ وہ بور نہ ہو اپنے خرگوش کو سمجھیں کہ کیا کرنے سے آپ کا خرگوش خوص ہوتا ہے اور کس سمیں وہ ایکٹیب رہتا ہے تو بہی معاہول اپنے ریبٹ کو دینے کی کوشش کریں اگر آپ چاہیں تو اپنے خرگوش کو ٹین منٹ کے رائٹ پر بھی لے جا سکتے ہیں بیسے تو خرگوش کو سفر کرانا ٹھیک نہیں ہے لیکن ٹین منٹ کا سفر زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے تو ٹین منٹ کے لئے اپنے ریبٹ کو کار رائٹ پر یا بائک رائٹ پر لے جائیں اسے کیا ہوگا کہ یہ ٹین منٹ آپ کا ریبٹ صرف آپ کی گود میں ہی بیٹھا رہے گا ادھر ادھر نہیں بھاگے گا تو ایسا کرنے سے آپ کا ریبٹ آپ کو سمجھے گا اور آپ کو پہچاننے لگے گا جب بھی آپ کا ریبٹ شانت ہو دھیرے دھیرے اسے پیٹنگ جرور کریں ریبٹ کے ہیڈ چیک اینڈ چن پر مساج کریں اور بیلی مساج بھی کر سکتے ہیں ان جگہوں پر ریبٹ کو پیٹنگ کرانا بہت زیادہ پسند ہے اپنے خرگوش کو تھوڑا ٹائم جرور دیں زیادہ جلدواجی نہ کریں تھوڑا پیشنس بنائے رکھیں دھیرے دھیرے آپ کا ریبٹ آپ کو پہچاننے لگے گا آپ سے پیار کرنے لگے گا اور وہ آپ کا اچھا دوست بن جائے گا تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جاتے جاتے ویڈیو کیسی لگی جرور بتانا اچھی لگی ہو تو پلیٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب جرور کر لینا ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں